اسلام علیکم گائز پہلے ہم نے مکعی کو سپری کیا تھا لیکن جو انسیکٹس ہیں ان کا اٹیک نہیں رکا پھر بھی کافی نقصان کیا اس میں تو اس لئے ہم نے تھوڑی سی جو دوائی ہے وہ ہم نے چینج کر لیا تو تاکہ یہ جو اٹیک ہے اس کو روکا جا سکے اور چیز یہ ہے کہ یہ جو ہم سپری کر رہے ہیں یہ جو ہم نے نئی مکعی لگائی تھی یہ ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں اس کے اوپر ابھی تک اٹیک نہیں ہوا اس کے لئے ہم نے میڈیسن بھی تھوڑی چینج کر دیئے اور جس پہ اٹیک ہوا تھا اس کو ہم دوبارہ سپری کریں گے تو اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ جو میڈیسن ہم یوز کر رہے ہیں یہ والی دوائی ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے ایک کپاس میں بھی یوز ہوتی ہے امریکان سنڈی اور اس طرح کی ایک سنڈی جو ہے جو کہ مکعی کی فصل کو امپیکٹ کرتی ہے اس لئے ہم یہ میڈیسن یوز کریں اور ایما میکٹن بینزو ایٹ اس کا جو ہے وہ زہر ہے جو اس کے اندر ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے اور یہ دوسرا زہر ہے کلورو پایرو فوس یہ ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا جب اٹیک ہو چکا تھا مکعی کے اوپر تو یہ مکعی کے لیے بوروز اور امریکان سنڈی اور اس طرح کا ڈیفرنٹ کیونوں کے لیے سبز تیلا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ ہم 50 ایمل ڈالر ہیں اور وہ جو دوسری آپ کو میڈیسن پہلے دکھائیے وہ 35 ایمل ڈالر ہیں تو اب اللہ کرے کہ یہ جو اٹیک ہے اس کے اوپر یہ رک جائے تو بیسیکلی یہ اٹیک ہو کیوں رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس صفحہ بارشیں جو ہیں برسات کے موسم میں ساون کے اندر زیادہ ہو رہی ہیں جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو یہ سنڈی کا اٹیک زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو مزے کی بات یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے سپریک کیا ہی نہیں اور اس کے باوجود ہماری مکعی پہ زبردست تھی اور اس کی گروت بہت اچھی تھی اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہو کیونکہ پچھلے سال جب مکعی کی ہم نے کاشت کی تھی اس طرح بارشیں اتنی زیادہ نہیں تھی وہی تھی تو اس صفحہ بارشیں زیادہ ہوئیں تو یہ ہر طرف کافی سویر اٹیک آیا ہے اس کیڑے کا جو میں پہلی ویڈیوز میں آپ کو دکھا چکا ہوں تو اوکے گائز پھر اپنا خیار رکھیں جو آپ کے کوسٹینوں کومنٹ میں پوچھ لیں ٹیک کیئر اللہ حافظ SHAM موسیقی